بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل جوئی آف کوکنگ و آئیشہ دلال میں خوش آمدید کہتی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں اسے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کریں آج میں آپ لوگوں کے لیے لیکے آئی ہوں بٹر سکوچ بریڈ پوڈنگ تو اس کے لیے بس صرف چند چیزیں چاہیے کہ یہوں ہیں اس میں ہے ہاف لیٹر ملک آپ کو چاہیے گا ہاف کپ شگر چاہیے تین انڈے چاہیے آپ کو چھے بریڈ کی سلائس چاہیے ہاف ٹی سپون وینل ایسنس چاہیے اور ہاف ٹی بل سپون بٹر چاہیے روم ٹیمپریچر پہ ان سب چیزوں کو ہم بلینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم سٹیم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو چلے ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم اس کو سب چیزوں کو ہم کو صرف بلینڈ میں نکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ ہم نے ہاف لیٹر ملک لیا یہ ہم نے ہاف کپ شگر لیلی یہ ہم نے تین انڈے ڈالے یہ جو ہے بریڈ کو سکس ٹائسز بریڈ ہے جس کو ہم چھوٹی پیسز کر کے اس میں ڈالیں گے یہ بینیلا ایسنس ہے 1 ٹی سپون اور یہ 1 ٹی سپون بٹر ہے اس کو بلینڈ کرتے ہیں ہمارا مولڈ ہے اس کو گریز کرتے ہیں اور اس کو سٹیز کرنے کے لئے رکھتے ہیں ہم نے ہمیں بٹر سکوچ پودنگ کے دوسرے پارٹ پر آتے ہیں جس میں ہمیں بٹر سکوچ بنانا ہے یہ ہم نے 1 فٹ کپ شگر لیا ہے اور اس کو براہ ہونے کے لئے رکھیں گے شروع میں ہمیں اس کو بلکل نہیں ہلانا ہے جب ہمیں ہلکا سا تھوڑا color change کر لے گا تو پھر اس میں 2 ٹی بل سپون کے قریب ہمیں بٹر ڈالیں گے اس کی فرم سلو رکھیں گے تاکہ یہ کلر بہن نہیں ہو جائے اور ان در مہین ٹائم ہم ہمارا سانچا ریڈی رکھیں گے جس کو ہم بٹر سے گریز کر لیں گے یہ ہمارے بٹر سکوچ براؤن ہو گیا اب ہم اس میں بٹر ڈال دیں ہم نے ہمارے مولڈ کو جو ہے کو بریز کر لیا ہے اور اس میں ہم یہاں پہ نیچے بیس میں بٹر سکوچ کو پھیلا کے ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دے سیٹ ہونے دیتے ہیں اس کے بات جو ہے ہم اس میں ہمارا جو برینٹڈ مکسٹر ہے وہ ڈالیں گے اس میں ہم تقریباً دو اکلاس سے قریب پانی ڈالیں گے اس کو ڈھپ دیں گے اس کو اچھی سی سٹیم آ جائے گی ہمارے پین میں ہمارے مکسٹر ڈال کے اس کو فائل سے کور کر کے اس کو سٹین کرنے کے لئے رکھتے ہیں ہم نے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اس کو سٹین کرنے کے لئے اس کو فائل سے کور کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ہمارے کور کر کے 40-45 منٹس کے لئے چھوٹ دیں گے یہ دیکھیں 45 منٹس ہو گئی ہیں اب ہماری یہ جو سٹک ہے پوری ساف آ رہی ہمارے چھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب پھر آپ کو رش آپ کے لئے دکھائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور یہ سمود بنی ہیں اب میں اس کو آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ اندر سے بھی یہ کتنی اچھی بنی ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ ہم نے نکالا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچئر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنا اچھا بنا ہے یہ بلکل بھی اندر سے کچھا بھی نہیں ہے اور یہ بلکل فرم یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچئر یہاں سے بھی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ایزی اور ڈیفرنٹ لگی ہوگی آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے پھر انشاءاللہ کسی اور بہت اچھی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ٹل دین ٹک کیر اللہ حافظ مجھے مرے ملتا 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 موسیقی موسیقی